اسلام علیکم بیلکم ٹو میڈ چینل میرا نام سائرہ کمل ہے آج کی اس ویڈیو میں میں آپ لوگوں کو مسوروں سے ریلیٹڈ جو پرابلم ہوتی ہیں ان کا ایک ہوم میڈ سلیوشن بتاؤں گی کہ اگر آپ کے مسوروں میں سوجن رہتی ہے درد کے ساتھ ساتھ خون بھی آتا ہے تو آپ یہ ریمیڈی لازمی ازمائیے گا اور اس ویڈیو کو اینڈ تک دیکھئے گا جو ہمارا پہلا انگریڈینٹ ہے وہ ہے نمک سالٹ جو سب کے کچن میں آرام سے مل جائے گا آپ وائٹ سوال کی جگہ پنک سالٹ کا بھی استعمال کر سکتے ہیں اور ہمارا دوسرا اور موشٹ امپورٹن انگریڈینٹ ہے حلدی جی ہاں حلدی جو ہے وہ ایک انٹی بیکٹیریل اور انٹی سپٹک ہوتا ہے جو ہمارے مسوروں کے لیے بہت اچھا ہوتا ہے ہم نے یہ دونوں آدھ آدھا چمچ لے لیے مسوروں میں اگر سوجن ہو رہی ہے تو اس کا مطلب یہ ہے کہ مسوروں میں انفیکشن ہے تو یہ دونوں انگریڈینٹ اس کے لیے بیسٹ ہیں ہمارا تھرڈ انگریڈینٹ ہے سرسوں کا تیل سرسوں کا تیل بھی سب لوگوں کے گھر میں ایزلی آویلبل ہوتا ہے اس کے بعد ہم نے ان تینوں انگریڈینٹ کو آپس میں مکس کرنا ہے تو سب سے بہلے نمک لے لیں گے آدھا چمچ اور آدھا چمچ حلدی لے لیں گے اور دونوں کو اچھی طرح سے مکس کر لیں گے اب اس میں آدھا چمچ کے قریب سرسوں کا تیل ڈالیں گے اور اسے مکس کر لیں گے سرسوں کا تیل بھی مسوروں کے لیے بہت اچھا ہوتا ہے مسوروں کو آرام پہنچ جاتا ہے تینوں انگریڈینٹ کو آپس میں اچھی طرح سے مکس کر لینا ہے کہ اس طرح کا پیسٹ بن جائے اب جب اس طرح کا پیسٹ بن جائے گا تو اس کو فنگر کے مدد سے آپ نے لینا ہے اور اپنے مسوروں پر آپ نے اس کو اچھی طرح سے لگانا ہے لگانا اس طرح ہے کہ مساج کرنا اچھی طرح سے مساج کرنا ہے اور اس کو چھوڑ دینا ہے پانچ سے سات منٹ کے لیے مسئولوں پر لگا ہوا اور پانچ سے سات منٹ بعد آپ نے برش کر لینا ہے اس پیسٹ کا استعمال آپ نے صبح اٹھ کر برش کرنے سے پہلے کرنا ہے اور رات کے کھانے کے بعد کرنا ہے بہترین نتائج کے لیے ایک ہفتہ ضرور استعمال کریں شکریہ